اسلام علیکم دوستوں دوستو ایک مرد و عورت کی شادی ہوئی اور ان کی زندگی ماشاءاللہ خوشیوں سے بھری تھی شوہر ایک دن بیوی سے بولا تم نے آج نماز نہیں پڑی بیوی بولی میں تھک گئی تھی اس لیے نہیں پڑی میں صبح پڑھ لوں گے شوہر کو یہ بات بری لگی مگر اس نے بیوی سے کچھ نہیں کہا خود نماز پڑی تلاوت کی اور سو گیا شوہر دوسرے دن بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر دفتر کے لیے نکل گئے بیوی اٹھی شوہر کو نپا کر بہت پریشان ہوئی کہ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا پریشانی کی عالم میں وہ شوہر کو اس نے فون کی لیکن کال اٹین نہیں کی اس نے بار بار کال کی مگر اس نے جواب نہیں دیا بیوی کی پریشانی بھڑتی جا رہی تھی کچھ گھنٹے بعد کال کی تو شوہر نے اٹین کی بیوی نے ایک سانس میں نہ جانے کتنے ہی سوال کر دی کہاں تھے آپ کتنی کالس کی میں نے جواب نہیں دے سکتے تھے پتہ ہے یہ وقت مجھ پہ کیسے گزرا آپ کو ذرا خیال نہیں ہے کم سے کم بتا تو سکتے تھے آپ شوہر کی آواز دوستو اس کے کانوں میں پڑی کہ تھکا ہوا تھا اس لئے لیٹ گیا تو نینہ آگئی بیوی بولی دو منہ کی تو بات تھی کال کر کے بتا دیتے تو کتنی تھکاوٹ بڑھ جاتی آپ کی آپ کو مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں ہے دوستو شوہر نے تحمل سے جواب دیا کل آپ نے بھی تو اس باق ذات کی کال کو نظر انداز کیا کیا آپ نے حیال الفلاہ کی آواز سنی تھی وہ خدا کی کال تھی جو آپ نے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں سنی تھی اس وقت بھی پانچ منٹ کی صرف بات تھی نماز پڑھنے سے آپ کی تھکاوٹ کتنی بھر جاتے کتنی آپ تھک جاتے کہ آپ کو اپنے اس پروردگار سے اتنا پیار بھی نہیں ہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا کیا پروردگار کو یہ بات پسند آئی ہوگی آپ کی بیوی پر دوستو سختہ تاریہ ہو گیا اور روتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں سمجھ گئی ہوں میں سچے دل سے استغفار کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانتی ہوں اس لیے سچا شریک حیات دوستو وہی ہوتا ہے جو آپ کو دنیاوی تحفظ اور خوشنیوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرخ رو کروا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو بھٹکنے سے بھی پچھائیں خدا ون تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم